مراکش کی جیت ہوئی دو سیفر سے مراکش کی ٹیم نے بری طرح ہرایا بیلجیم کو جو ایک مضبوط ٹیم ہے اس موقع پر مراکش میں تو جشن منایا گیا ہوگا لیکن بیلجیم میں سو کا سما تھا آپ کہہ لیں کہ فیفا میچز بھی ان نیشنز کے لیے ایسے ہی ایموشنل ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہمارے لیے اور اس میں اگر جو جیتا ہے اس کے چہرے پر خوشیاں کئی دن تک دکھائی دیتی ہیں اور اگر اس میں کوئی ہارتا ہے تو اس کے چہرے پر وہ دکھ کافی دن تک دکھائی دیتا ہے اب کل ایک مسلم ٹیم سے ہارنا بیلجیم کے لوگوں کو بہت دکھ دلا گیا جیسے ہی مراکش کی ٹیم جیتی بیلجیم کے کیپیٹل بریسلز میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تور پھوڑ شروع کر دی گاڑیاں الٹا دی جس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک مسلم ٹیم اور چھوٹی ٹیم سے ہار کر ویسٹ کے لوگ کتنے دکھی ہیں دیکھیں ارجنٹینہ جرمنی بیلجیم بریزیل یہ بڑی بڑی ٹیمیں ہیں اور اس دفعہ یہ چھوٹی ٹیموں سے ہار رہی ہیں خاص کر مسلم ٹیموں سے اس وجہ سے بھی وہاں کی عوام کو غصہ آ رہا ہے اور اس دفعہ کیونکہ ورلڈ کپ بھی قطر میں ہو رہا ہے بہت سی پابندیاں ہیں قطر میں ان پر اس لیے بھی ویسٹ کافی تنقید کر رہا ہے قطر پر اور مسلم دنیا پر قطر کے خلاف تو یہ کیمپنگ بھی شروع کر دی گئی تھی کہ قطر میں انسانی حقوقی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں لیبر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا قطر میں اس پر فیفا کے صدر بھی میدان میں آئے اور قطر کا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ قطر پر بولنے والے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں یورپ ہزاروں سال تک کیا کرتا رہا دنیا کے ساتھ فورس لیبر کی اس نے اس کے لیے یورپ کو پوری دنیا سے معافی مانگنی چاہیے تو آج آ کر ہیومن رائٹس کے جو چیمپین بن گئے ہیں وہ اپنے پاسٹ میں کیا کیا کرتے رہے ہیں اس کے لیے پہلے وہ دنیا سے معافی مانگے اور پھر دنیا کو سکھائیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں دوسرے جانب کیونکہ مسلمان اس ورلڈ کپ کو اسرائیل کے خلاف بھی استعمال کر رہے ہیں اور فلسطین کی ازادی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس لیے بھی ویسٹ کو یہ پسند نہیں آ رہا کہ قطر ان کو رو کیوں نہیں رہا کیونکہ اگر یہ ورلڈ کپ ویسٹ میں ہوتا تو کسی بھی مسلم کو علاؤ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے بینرز لے کر سٹیڈیم میں جائے اس لیے بھی ویسٹ کافی نراز ہے